یہ خوبصورت سرزمین کبھی پاکستان کا حصہ تھی آزادی کی جدو جہند ہو یا تحریک پاکستان بنگال کی سرزمین اور یہاں کی باسی پیش پیش تھے انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں پڑی انیس سو چھالیس کے انتخابات نے بنگال کی ایک سو انیس نشستوں میں سے ایک سو تیرہ پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی لیاقت علی خان مولانا شبیر احمد عثمانی کو دستور ساز اسمبلی میں پہچانے کا سہرہ بھی بنگالیوں کے ہی سر ہے نواب او ڈھاکہ کی فیملی تھی ان کا بہت بڑا کردار تھا مسلم لیگ کا وجود جو ہے جو خیام ہے وہ ڈھاکہ میں ہوا قائد عاظم کی انتخ جد و جہد سے پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا لیکن ان کی زندگی میں ہی بنگالی اردو تنازح نے در گھٹے کر دیئے قادم سے معمول جناہ جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا صرف اردو اور اردو جو ہے وہ پاکستانی قومی زبان ہوگی تو وہاں سے پھر ان کے اندر ایک جو مخالفت کا جو انصر ہے وہ پیدا ہوا انیس سو پچپن کے بعد بنگلہ کو بھی اس کا مقام دے دیا گیا مگر نقصان تو ہو گیا انیس سو باون میں بنگالی کو قومی زبان بنانے کے مطالبے نے ایسی تحریک کی شکل اختیار کی جس میں کئی بنگالی طالبین زندگی کی جنگ ہار گئے انیس سو پانچ میں انگریزوں سے صوبائی خودمختاری کا مطالبہ کرنے والے بنگالیوں کو پاکستان میں اس مطالبے پر غددار قرار دے دیا گیا انیس سو پچپن میں ون یونٹ کی تشکیل جمہوری مطالبات کو طاقت کے زور پر پچھنے کی ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے آبادی زیادہ ہونے کے باوجود مغربی پاکستان کو بجٹ میں کم حصہ دیا جاتا رہا بلک کے پہلی عام انتخابات کی نتائج بیورکریسی کے لیے قابل قبول نہیں تھے شیخ مجیب کی عوامی لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت ثابت ہوئی لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدان اور بیورکریسی شاید کسی بنگالی کو وزیر آزم دیکھنا نہیں چاہتے تھے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے پاکستان کی بریک اپ میں وہ تو ہے یایہ خان کی کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ میں یایہ خان بٹھا ہوا تھا پچیس مارچ انیس سو اکتر کو شروع ہونے والا فوجی سرچ لائٹ آپریشن تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا دوسری جانے بھارت کے تربیت یافتہ مقتی بہنیوں نے بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا سولہ دسمبر کو مشرقی پاکستان کی کہانی اختتام کو پہچی جس کا آغاز چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہوا تھا شکست کے باوجود عوام کو بے خبر رکھنے کی پالیسی برقرار رہی سترہ دسمبر کو ملک میں شایع ہونے والے تمام اقبرات میں جیت کے دعویوں کے ساتھ ساتھ سیس فائر کے قبریں بھی نمائیا تھیں اور یہ پالیسی آج بھی برقرار ہے بینے صدیقہ آج نیوز کراچی